اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیکٹ بائی ایک یو کیا ارتوگرل گازی نے دوسری شادی کی تھی البلگائے خاتون کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے ناظرین جہاں ارتوگرل گازی نے پوری دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں وہیں اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کے کردار کو بھی بہت سراہا گیا ہے حلیمہ سلطان جو کہ سلجوک شہزادی تھی ان کو ارتوگرل ڈراما میں ایک باہمت اور وفادار بیوی کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ارتوگرل گازی کے محبت کے بدلے میں العزیز کے محل کو ٹھوکر مار کر سائی قبلے کے خیمے کو اپنا مسقد بناتی ہے ڈراما ارتوگرل گازی کی چوتے سزر میں حلیمہ سلطان کی اچانک موت جہاں اس ڈرامے کی مداہوں کو افسردہ کرتی ہے وہیں البرگائے خاتون کی ارتوگرل سے شادی بھی لوگوں کو تجسوس میں ڈال دیتی ہے مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تاریخ کے مطابق اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور نہ ہی ارتوگرل گازی کی دوسری شادی کے شواہد ملتے ہیں ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو جوانی میں ہی مار دیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ حلیمہ سلطان کا رول ادا کرنے والی ازراب بلجیک کی ذاتی معاملات کے خاطر ڈراما چھوڑ کر جانا تھا جس کا اظہار وہ سوشل میڈیا پر کر چکی ہے جبکہ تاریخ کیم طابق حلیمہ سلطان نے بارہ سو چالیس اسوی سال میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر پچتر سال تھی اور ارتوگرل گازی حلیمہ سلطان سے بے حد محبت کرتے تھے اور نہ تو ارتوگرل گازی نے دوسری شادی کی اور نہ ہی البلگائے خاتون نامی عورت ان کی زندگی میں آئی ڈرامے میں البلگائے خاتون کے روپ میں نظر آنے والی خاتون کے تاریخ پر نظر ڈالے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں ترک تاریخ میں البلگائے خاتون کا تذکرہ ایک بہادر خاتون کے طور پر ملتی ہے تو ارتوگرل گازی کے دور سے بہت پہلے کا ہے ترک تاریخ کے مشہور کتاب ٹیٹے ترگت کے مطابق البلگائے خاتون کا تذکرہ چھے سو چاسے اسوی میں ملتا ہے جبکہ ارتوگرل گازی باروی صدیل اسوی میں گزرے ہیں یعنی اس حساب سے البلگائے خاتون اور ارتوگرل گازی کے دور میں چھے سو سال کا فرق تھا ناظرین تاریخ البلگائے خاتون کو ایک ترک سردار کے طور پر جانتی ہے مگر ان کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہے تاریخ میں البلگائے خاتون کخترک ریاست کے ترک سردار کاغن بلگائی کی والدہ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ البلگائے خاتون اپنے سردار خاند ایٹیریس کاغن کی سب سے بڑی معاون اور مددگار تھی جس وقت ایٹیریس کاغن کا انتقال ہوا اس وقت ان کے بیٹے کاغن بلگائی کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور اس کے چچا کو اپنے بھائی کی جگہ کخترک ریاست کا سردار بنایا گیا اور اس کے بعد اقتدار البلگائے خاتون کے بیٹے انال کو ملا مگر البلگائے خاتون نے اپنے بیٹے انال کو معذول کر دیا اور وہ بتیس سال کی عمر میں ریاست کی سربراہ بن گئی البلگائے خاتون کا پہلا کام ریاست کی نظم و ضبط سے متعلق تھا ایک اچھی انتظامیہ کا قیام تھا البلگائے خاتون کا سب سے بڑا خواب اپنے قوم کو خوشحال رکھنا اور انہیں شہروں میں آباد کرنا تھا ٹراما ارتگرل گازی میں اس خاتون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے ٹراما ارتگرل گازی میں البلگائے خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ کا نام ہانڈے سورال ہے اور وہ 22 فروری 1987 کو ترک کے شہر انگول میں پیدا ہوئی سورال نے اسطنبول کے بیلجیک یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں کریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی بطور اداکارہ ان کا کیریئر اس وقت شروع ہوا جب وہ مزاہیہ سریز کے ایک حصے کے لیے 2008 میں بطور مہمان اداکار کے طور پر نمودار ہوئی تھی وہ کئی فلموں اور ڈراموں میں لیڈنگ رول ادا کر چکی ہے انہوں نے 14 اکتوبر کو اسماعیل ڈیمرسی سے تیسری شادی کر لی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ